تو وہیں اسرائیل کے پردان منتری نیتن یاہو کا اپنے منتریوں اور سرکشہ ایجنسیوں کے چیف سے جھگڑا ہو گیا ہے اسرائیل کی میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ید کو کنٹرول کرنا نیتن یاہو کے لیے مشکل ہو چکا ہے حالات اس قدر خراب ہیں کہ اسرائیل کے سٹکوں پر لوگ اپنی سرکار کے خلاف اتر آئے ہیں ایک طرف غازہ کی سرکیں نیتن یاہو کے دھماکے سے دہل رہی ہیں دوسری طرف اسرائیل کی سرکوں پر ایسا ہاہکار مچا ہوا ہے کہ نیتن یاہو کی ستہ دول رہی ہے ایک طرف اسرائیل غازہ پر لگاکار بم گرا رہا ہے تو دوسری طرف تیل عویب کی سرکیں نیتن یاہو کی خلاف ناروں سے گونج رہی ہیں غازہ کا یدھ اب ایسے لیول پر پہنچ گیا ہے جب حماس سے زیادہ اسرائیل کی پبلک ڈری ہوئی ہے نیتن یاہو ان پردرشن کر رہے لوگوں کے بیچ ویلن بن چکے ہیں کیونکہ حماس تو سیز فائر کے لیے تیار ہے لیکن اسرائیل بمباری روکنے کے لیے رازی نہیں ہے حماس کے قبضے میں اب بھی قریب سبا سو بندھک ہیں اور حماس ان کو دب تک نہیں چھوڑے گا جب تک اسرائیل کی طرف سے سیز فائر نہیں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یدھ کا میس مینجمنٹ پردھان منتری اور رکشا منتری کے بیچ سب سے بڑی درار بن چکا ہے اسرائیل کے پردھان منتری بینمین نیتن یاہو اور رکشا منتری یواؤ گیلٹ آمنے سامنے آ گئے ہیں پپلک کے گسے کا سائیڈ ایفیکٹ وار کیبینٹ میں پہنچ گیا ہے اس پردرشن اور اس سنگامے کے بیچ اسرائیل میں ستا کے گلیاروں اور بند کمروں کے بیچ کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے دنیا کے سامنے آنے سے بھوکا جا رہا ہے لیکن اسرائیل کی میڈیا نے پردہ فاش کر دیا ہے اسرائیل کی میڈیا کا دعبہ ہے کہ اسرائیل کے وار کیبینٹ میں بڑا جھگڑا ہو گیا ہے جیروشلم پوسٹ میں جو خبر چھپی ہے اس سے لگتا ہے کہ بردھان منتری بینمین نیتن یاہو اور رکشا منتری یواؤ گیلٹ کے بیچ ہو گئی ٹو ٹو میں ٹائمز آف ازرائیل میں خبر یہ چھپی ہے کہ میلٹری چیف نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کے پاس غازہ کو لے کر کوئی نیتی نہیں ہے نیتن یاہو پبلک سے لے کر اپنے وار کیبینٹ تک گر چکے ہیں کمانڈر سے لے کر منتری بتا رہے ہیں کہ نیتن یاہو بلندر کر رہے ہیں یہ بات ساف کر دیں کہ ازرائیل کے پردھان منتری بینمین نیتن یاہو اور رکشا منتری یواؤ گیلٹ ایک دوسرے کے کڑے ویروتھی مانے جاتے ہیں لیکن غازہ میں یدھ کو لے کر دونوں قریب آئے حالانکہ اب دونوں کی دشمنی ستہ پر آ چکی ہے ایک بڑی میٹنگ میں نیتن یاہو تھے رکشا منتری گیلٹ تھے اور ساتھ میں اسرائیل کے سیکیوٹی ایجنسی شن بیت کے چیف رونین بار بھی تھے اسرائیل کی میڈیا کا دابہ ہے کہ رونین بار نے کہا ہماری رکشا منتری سے بات ہوئی اس دوران سب ہی مورچوں پر گہرائی سے چرچہ ہوئی نیتن یاہو نے دبیش شن بیت کے چیف رونین بار کو روکا وہ بولے کیا آپ نے ایسی ضروری چرچہ رکشا منتری سے ہی کر دی اس بار شن بیت کے چیف رونین بار نے کہا ہاں اس میں سوال کس بات کا ہے تب نیتن یاہو نے کہا جتنا مجھے یاد ہے شن بیت اور موسار یہ دونوں پردھان منتری کے دہتہ دیں یہ بات رکشا منتری یواؤ گیلنٹ کو اکھر گئی گیلنٹ نے نیتن یاہو سے فوراں پوچھا کیا آپ رکشا منتری کو یودھ پر ضروری باتیں کرنے سے روک رہے ہیں اس ماملے میں آپ کیا کریں گے اگر رکشا منتری کا اس میں دکھل نہیں ہوگا اس پر نیتن یاہو نے کہا یودھ کو لے کر جو چرچہ ہوگی وہ یہیں میرے ساتھ ہوگی رکشا منتری یواؤ گیلنٹ پھر بھڑھ کے اور لگا کہ وہ غازہ پر بمباری کو لے کر نیتن یاہو سے آرپار کرنے کے موٹ میں ہے رکشا منتری نے پردھان منتری کی بات پر ایتراز جتاتے ہوئے کہا جب بھی آپ یودھ کو لے کر چرچہ کرتے ہیں ہم میٹنگ میں پوری تیاری سے آتے ہیں اس تیاری کے لیے بھی مجھے افسروں سے بات کرنی ہوتی ہے دکت یہ ہے کہ آپ اس طرح کی میٹنگ نہیں کرتے ہیں اب یہیں پر نیتن یاہو کا چہرہ دیکھنے لائک تھا کیونکہ ایک کیونکہ کیونکہ کبینٹ منسٹر انہیں ان کی کمیان بتا رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پائے اب سوال ہے کہ اسرائیل کی پبلک کیا کرے گی کیا اسرائیل کی تدھان منتری اور رکشا منتری کی لڑائی سڑک تک پہنچ جائے گی یا پہنچ چکی ہے سوالتے ہیں دکت یہ کمیارا ہوتی ہے جو ہوتی ہے چک سوالتے ہیں ہوتی ہے ایک ہوتی نے زیادہ مجھے خیمت کیا کرنے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی hoy دیکھتے ہیں ہماز قتا تھے ہوتی ہے ہوتی ہیں are out of time soon even those who manage to survive this long will no longer be among the living they must be saved now 218 دن کی لگاتار بمباری کے بعد بھی اسرائیل اب تک حماس کو ختم نہیں کر پایا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اسرائیل دکشنی غازہ کا پوری طرح سے صفایہ کرنے پر اتار ہو ہے لیکن اب تک اس کے یدھ والے لگش پوری نہیں ہوئے ہیں رفاہ کیمپ میں اس کا طرفون خرابے کا دور جاری اب حالات یہ ہے کہ رفاہ کے ساتھ ساتھ گولتری غازہ پر ایک پر پھر سے تیز بمباری شروع کرتی گئی ہیں בצפון עזה בשעה האחרונה מטוסי קרב تוקפים اتارות טרור ברחבי ג'בליה הבוקר התחלנו בהליך פינוי זמני של מרחב ג'בליה מאזור זה لעבר מרכז הרצועה וזאת כחלק معارکות שלנו לפעולה צבאית بمرחב זהינו בשבועות האחרונים نיסיונות של חماس לשکم את יכולותיו הצבאיות בג'בליה ואנחנו פועלים שם כדי לפרק את הניסיונות הללו izrael حماس کی تلاش میں ہے اور حماس کے قبضے میں izrael کے سوا سوپندھک ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس بار نیتانیاہو نے اپنے کمانڈروں کے ساتھ مل کر ایسا war plan بنایا ہے جس میں حماس کا جڑ سے صفایہ کر دیا جائے گا لیکن سچ یہ ہے کہ نیتانیاہو اب ایک طرف public کے غصے میں گھر چکے ہیں تو دوسری طرف war cabinet میں ہوئی بغاوت نے نیتانیاہو کے حوصلوں کو بڑی ٹکر دی ہے پینمین نیتانیاہو اور رکشا منتری یواؤ گیلنٹ کی ٹکر نے ازرائل کی war politics کو اجا کر کر دیا ہے نیتانیاہو پر ناکھام پردھاند منتری کا ٹیک لگایا جا رہا ہے اور اب رکشا منتری اور ان کی ایجنسیوں نے نیتانیاہو کو مشکل میں ڈال دیا ہے تیل عبیب کی سڑکوں پر لگاتار مجمہ نکل رہا ہے لوگ ید روک کر بندکوں کو چھوڑانے کی مانگ کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نیتانیاہو اپنے war ایجنڈے اور بندکوں کو چھوڑانے والی ڈیمانڈ کے بیچ بھنس کر رہا گئے چھوڑانے والی میری ڈیمانڈ 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 نیتانیہو نے اپنا پورا فوکس دکشن غازہ کے رفا کو بنایا ہوا ہے یہاں قریب 20 لاکھ آبادی کا جو بڑا حصہ بچہ ہے وہ یہی پناہ لیے ہوئے ہیں وہیں رفا اور ازرائیل بمباری نہ کریں اس کے لیے امریکہ سے بھی ہتھیاروں کا آرڈر بلوک کر دیا گیا ہے لیکن نیتانیہو بول چکے ہیں کہ ضرورت پڑی تو وہ ناکھونوں سے بھی لڑے گے اور اس وقت وہ بلکل نہیں ہٹے گی تو چلے اسی کے ساتھ ہی سپیشل ریپورٹ میں ابھی کے لیے فیلال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوزیٹین ناجستان نمسکار موسیقی موسیقی